انیس سو ساٹھ میں بابا اپنے بھکتوں کے ساتھ چترکوٹ یاترہ پر گئی تھے پھر رام گھاٹ میں مطلی نام کے ایک ملہ کی ناؤں میں بیٹھ کر اس پار رام روشن بابا کے گھر گئے انہوں نے بابا کو دتیا دھرمشالہ میں بھیج دیا جہاں انہیں اوپری منجل پر ایک جر جر کمرے میں ٹھرائے گیا اس کمرے کے فرش کے نیچے لگیں بلیاں ایک دم جر جر ہو چکی تھیں کسی سمیں بھی دھست ہو سکتی تھیں پر انتو بابا اپنے بھکتوں کے ساتھ اسی کمرے میں پانس دن تک رہے بھکتوں دوارہ کیرتن اور نرتعادی کے کارکرم بھی ہوتے رہے لیکن کمرہ یتھاوت بنا رہا اسی بیچ بابا کا بھندارہ بھی چلتا رہا جس میں رام روشن بابا اور ملہ کا پریوار بھی پرشاعت پاتا رہا سب کچھ یتھاوت بنا رہا اور بابا کی دنچریہ چلتی رہی لیکن جس دن بابا نے اس کمرے کو چھوڑ کر چترکوٹ کے لئے پرستان کیا اسی دن وہ کمرہ کھنڈ کھنڈ ہو کر بکھر گیا اب تک کون روکے تھا اسے 1986 میں شریع ماں نے چترکوٹ میں کچھ بھکتوں کو دتیا دھرم سالہ کے کھنڈھر دکھائے جو بابا کے دھرم سالہ سے نکلتے ہی دھوست ہو گیا تھا جائے ہو نیم کروڑی بابا کی صدا جائے ہو ماں سودھی کی صدا جائے ہو بابا سدھا اپنے بھکتوں کا کلیان کرنا پرہو کلیان کرنا پرہو جائے ہو بابا جائے ہو سدا ہی جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو موسیقی